آپ کو لیے چلتے ہیں سیالکورٹ جہاں ڈی پیو سیالکورٹ اور ڈی ایس پی ٹرافک مقصود احمد لون کی ذریعہ نگرانی ایٹ ٹرافک پلان تشکیل دیا گیا سیالکورٹ میں ات کے دن ٹرافک کی صورتحال سے اگاہ کرنے کے لیے جانتے ہیں سیالکورٹ میں موجود نمائن ریگ ریڈ نیوز عمر بٹ سے جی عمر بٹ اگاہ کیجئے گا جی بالکل ملک پر کی طرح سیالکورٹ میں بھی ایر کے موقع پر حکومت کی طرف سے جو ٹرافک پلان تیار کیا گیا ہے اسی حوالے سے ہم آج سیالکورٹ گھنڈا گھر چونک میں موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں انسپیکٹر عبداللہ صاحب ان سے ہم جانتے ہیں کہ وہ ایر کے دن جو ٹرافک کی روانی ہے وہ کس طرح سے چل رہی ہے جی سر بتائیے جی الحمدللہ ہمارے ڈی ایس پی صاحب مقصود ہے مدلون صاحب کی ہدایات کے مطابق اور ڈی پیو صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم ٹرافک کے بڑے اچھے انتظامات ہیں ہمارے سیالکورٹ میں تمام جو نفری ہے ہماری وہ مین چوکوں میں موجود ہے ٹرافک کو اچھے طریقے سے ریگولیٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ عید کے دن بھی ہمارے سارے جو ہاں جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ٹرافک کی ڈیوٹی سارا انجام دے رہے ہیں اور عمام کو کوئی بھی کسی قسم کی آنے جانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ میں یہ بتائیں یہ جیسا کہ عید کے دن کافی جو یہ موٹر بائک وان ویلر ہے آپ کو پتہ ہے تماشا ہی جو کرتے ہو نظر آتے ہیں روڈا پر جس کی وجہ سے کافی حادثات بھی رونما ہوتے ہیں کافی جانوں کا بھی نقصان ہوتا ہے تو ان وان ویلر کے حوالے سے کیا کوئی حکومتی نے ایسے کوئی عملی اقدامات کر رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے کیا انتظامات کر رہی ہے جی اس کے لیے بھی ہمارے ڈی ایس پی صاحب جو ہیں مقصود ہے ملون صاحب ان کی ہدایت کے مطابق ہمارے جو ڈیوٹی افسر ہیں انہوں نے سپیشل انکروچمنٹ سپیشل جو وان ویلنگ کے مطلقہ جو سکارڈ ہیں بنائے ہوئے ہیں جو ان کے اگینسٹ جو بھی وان ویلنگ کرے گا اس کے خلاف ایف آئی آر جو ہیں وہ لانچ کریں گے اور کل چونکہ چاند رات تھی کچھ کی بھی ہیں مزید کر بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ کوئی بھی اس قسم کی وان ویلنگ کرے گا تو اس کے خلاف موثر کار بھی ہو رہی ہے سر جیسا کہ بغیر نمبری پلیٹ کے جو موٹ سائکلیں ہیں ان کے حلاف کریک ڈاون جاری ہے تو عید کے دن کتنی ایسی موٹر بائیک ہیں جو بینہ نمبر پلیٹ کے ہیں جن کے حلاف مقدمہ درج کیے گئے ہیں دی آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انشاءاللہ ابھی بھی ہو رہے ہیں کل بھی لانچ کیے گئی ہیں اور ایز یوجیل آپ کو پتا ہے جس طرح عید پہ لوگ سیلیبریٹ کرنے نکلتے ہیں جو شہر کے علاوہ سراؤنڈنگ سے دوسرے جو اردگر کے دہات ہیں وہاں سے بھی کاموبر بچے یا اس طرح کے موٹر بائیک لے کے نکلتے ہیں تو ان کے مطلق زیرو ٹالرنس ہے ان کے مطلق موثر کار بھی ہو رہی ہے جی بلکل جیسا کہ آپ نے ٹریفک عبداللہ انسپیکٹر صاحب کی گفت کو سنید ان کا یہی کہنا ہے کہ ٹریفک کا جو نظام ہے وہ بلکل ٹھیک طرح سے چل رہا ہے اور مزید ان کا یہ کہنا تھا جو ون ویلر ہیں ایر کے دنوں میں جو یہ تماشای کرتے ہوں ہاتھ نہ کھیل کھیلتے ہیں ان کے حلاف ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کے حلاف بھی جو کاروائی ہو رہی ہے اور جو ٹریفک ایروانی ہے وہ بھی اچھی طرح سے چل رہی ہے جی